اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی واپس آ جاتے ہیں ویکیشن موٹ سے دوبارہ اپنی روٹین پہ اگر آپ لوگ کو ایک دو دن کا بریک مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو اپنی روٹین کے کام کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ یا دو تین مہینے کے بعد ایک بریک ضرور ملنا چاہیے لیڈیز کو تاکہ پھر ہمیں انرجی ملے اور اسی انرجی کے ساتھ ہم اپنے گھر کے کام کریں تو مجھے تو ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ جب بھی اگر ہم لوگ کہیں باہر نکلتے ہیں تو ایک دو دن کے بعد جب میں واپس گھر آتی ہوں نو ڈاؤٹ کام آپ کا زیادہ ہوا ہوتا ہے پیچھے اکٹھا ہو جاتا ہے خاص طور پر لانڈری کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کا کافی اکٹھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد میں خود کو بہت زیادہ انرجیٹک فیل کرتی ہوں اور مجھے وہ گھر کے کام اور پھر وہ روٹین اچھی لگ رہی ہوت اور اس پر یہ انرجی نہ صرف میں نے اپنے اندر فیل کیے بلکہ اپنے ہزبن کے اندر بھی کافی زیادہ فیل کیے وہ آپ آگے دیکھیں گے تو ابھی فیل حال یہاں پہ میں بچوں کا لنچ پیک کری تھی اور آج میں نے بچوں کو لنچ میں چکن کٹلس کے ساتھ سینوچ دیا تھا بنا کے اور ساتھ میں کچھ نرس اور اس کے علاوہ میں نے فروٹس دیئے تھے فروٹس میں لازمی رکھ دیتی رہتی ہوں جو بھی گھر میں آویلیبل ہو جو بچے کھاتے ہوں وہ میں چھوٹا سا پورشن ضر برور رکھ دیتی ہوں اور اس کے علاوہ ساتھ میں جوس ہوتا ہے تو وہ بھی میں ساتھ میں رکھ دوں گی اور نرس بھی رکھ دیتی ہوں بچہ کبھی موڈی ہوتا ہے کبھی فروٹ کھا لیتا ہے تو کبھی نرس کھا لیتا ہے تو اس طریقے سے یہ بچوں کا اس وقت لنچ پیک ہو جائے گا گھر پہنچنے کے اگلے دن ہم لوگوں نے کی گروسری کیونکہ سب کچھ ختم ہوا تھا اور منت کا بھی سٹارٹ تھا تو منت کے سٹارٹ میں مین گروسری میری ہو جاتی ہے تو ساری چیزیں ہم لوگ لے کے آئے اور یہاں پہ عرفان بھی میری بھی ہلپ کرائیں گے اور ویسے جب بھی میں گروسری لے کے آتی ہوں تو بچے میری ہلپ کرا دیتے ہیں یا پھر عرفان ہلپ کرانی کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس دفعہ عرفان زیادہ انرجیٹک ہوئے ہوئے تھے جیسے ہم لوگ ٹرابلنگ کر کے گھر پہنچے تو کافی عرفان نے اپنے کام سمیتے جو کہ کافی دنوں سے پینڈنگ تھے اور عرفان سے میں کہہ رہی تھی کہ عرفان آپ مجھے یہ کر کے دیں لیکن وہ ان سے نہیں ہو رہے تھے لیکن جیسے ہی گھر پہنچے عرفان نے وہ سارے پینڈنگ کام میرے کمپلیٹ کر دیا جو الیکٹریسٹی کے کام تھے سوچ بغیرہ کہیں لگانے تھے کہیں ایکسٹینشن لگانی تھی تو وہ عرفان نے رائٹ آفٹر جیسے ہم لوگ گھر پہنچے تو اس کے بعد عرفان نے وہ سارے کام اپنے کمپلیٹ کیے اور اس وقت میں نے اب آیا اس لئے پہنا ہوا کیونکہ ابھی میں مارکیٹ سے آئی تھی تو میں نے ریموف نہیں کیا سوچا اسی طریقے سے ویلوگ بنا لیتے ہیں اس کے بعد میں ریموف کر لوں گی اور اب جار ریفل کر لیتے ہیں جار سارے خالی ہوئے تھے اور اکثر اوقات میں گروسری سے پہلے جو جار میرے خالی ہوئے تھے یا تو میں ان کو واش کر لیتی ہوں تو اگر مجھے واش نہ بھی کرنے ہوں کلین ہوں تو میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے تو دھوپ میں یا ہوا میں ضرور رکھتی ہوں تو اس طریقے سے جو بھی آپ جار کے اندر چیز رکھ رہے ہیں وہ خراب نہیں ہوتی ہے خیر چائے اور چینی تو خراب نہیں ہوتی لیکن دال والے جو جار ہوتے ہیں ان کو میں لازمی رکھتی ہوں یا پھر ان کے اندر تیز پاتھ جو ہوتا ہے وہ میں رکھ دیتی ہوں تو اس طریقے سے کیڑے سے آپ کی دال محفوظ رہ جاتی ہے اور کافی دیر تک آپ رکھ سکتے ہیں اور ابھی میں یہاں پہ نٹس نکال رہی ہوں اور نٹس ہم لوگ یہاں باہر زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے خاص طور پر جب سمر ہوتا ہے تب ہم نٹس نہیں رکھ سکتے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے کچھ جو نٹس میں نے استعمال کرنے ہوتے ہیں وہ چھوٹے جار میں نکال کے میں ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیتی ہوں اور باقی میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تو اس طریقے سے وہ بھی میرے محفوظ رہ جاتے ہیں ورنہ یہاں پہ جو والنٹس ہوتے ہیں وہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس میں ایک عجیب سی سمل ہو جاتی ہے یا پھر میں پہلے ان کو روست کر لیتی ہوں اور پھر ان کو میں فریج میں رکھ لیتی ہوں تو اس طرح روست کرنے سے بھی نٹس آپ کے کافی دیر تک محفوظ رہ سکتے ہیں اور ابھی ان کو کیبنٹ میں شفٹ کرنے سے پہلے ان کی جگہ کو بھی میں تھوڑا سا وائپ آؤٹ کر لوں گی تو اس طریقے سے آپ کی کیبنٹ بھی کلین ہو جاتی ہے اور جارز کو بھی اوپر سے میں جو ان کے ٹاپ ہوتے ہیں ان کو ہلکا سا وائپ آؤٹ کر دیتی ہوں تو اس طریقے سے آپ کی کیبنٹ بھی منتھ میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ بلکل فریش ہو جاتی ہے اور آج کھانے میں میں نے آلو کیمہ بنایا تھا ریسیپی ریکارڈ نہیں کی کیونکہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ مزیدار سی گاجر حلوہ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں ویلوک کے اینڈ میں تو جو دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار حلوہ بنتا اگر آپ میری ریسیپی کو ٹرائے کریں گے تو ایتھینٹک ریسیپی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میری لانڈری ہو رہی تھی یہ میرا فائنل لوڈ تھا دو دن مسلسل ہوتی رہی تو بس ابھی اس کو میں سمیٹ ہوں گی یہ کام بھی میرا یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا ساکس کو میں اسی طریقے سے ریپ کرتی ہوں ایک ساکس کو دوسرے ساکس میں ڈال کے اور سب کی اپنی اپنی جگہ میں شفٹ کر دیتی اور یہاں پہ میں نے کبر بھی سیٹ کر لی ہے بہت دنوں سے میں اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہی تھی پہلے میں نے اپنی کی تھی اپنوں کے ساتھ شیئر کی تھی تو اب باری تھی بچوں کی تو اس کو سیٹ کیا ہے آدھا دن لگا کے میں نے اس کو سیٹ کیا کیونکہ بہت کچھ تھا ان میں سے نکالنے والا سب نکال دیا اور یہاں پہ میں نے ان کی فروکس بھی سیٹ کر دی ہیں کچھ میں نے ہینکی ہوئی ہوتی ہیں فروکس اور کچھ اس طریقے سے میں نے فولڈ کر کے رکھنی اور ابھی میں نے وینڈو بھی اپن کی ہوئے اور کبر کے ڈور بھی اپن کر دی ہیں تاکہ تھوڑی سی ہوا لگ جائے اندر کی طرف تو بس میرا یہ کام بھی ہو چکا ہے اور کبر اگر گندی ہوئی ہو بچوں کی تو بہت ہی عجیب سی فیلنگ آتی ہے تو اب بنا لیتے ہیں گاجر کا حلوہ میری ریسیپی تھوڑی سی الگ ہے لیکن بہت ہی مزے کی ریسیپی بنتی ہے ویسے تو بہت سارے لوگوں نے اب بنا ہی لیا ہوگا جن لوگوں نے نہیں بنایا تو وہ میری ریسیپی ٹرائے کر سکتے کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے گاجروں کو چاپر میں ڈال دیا پہلے میں اچھے طریقے سے ان کو واش کیا پھر ان کے پیسز کر کے ان کو چاپ کر دیا اس طریقے سے زیادہ آسانی رہتی ہے یہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو پہلے وہ گریٹ کرتے رہے ہیں آپ کر بھی سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ چاہے تو اس کو گریٹ کریں چاہے تو اس طریقے سے چاپر میں ڈال کے اور ساری گاجروں کو چاپ کر لیں اور یہاں پہ میں نے ساری گاجروں کو چاپ کر لیا ہے اور میں نے 4 کےجی یہاں پہ گاجریں لی تھی اور ابھی اس کو ہم پہلے پکا لیں گے اس کا پانی خوشک ہونے دیں گے جب اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں 2 کےجی ملک ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ بھی اس کو آپ نے پکانا ہے جب تک کہ اس کا دودھ خوشک نہیں ہو جاتا گاجر اچھے طریقے سے گل نہیں جاتی ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اگر اس کو جتنا اچھا ٹائم دیں گے جتنا پکائیں گے آپ کا حلوہ اتنا مزے کا بنے گا اور اب میں اس میں 1 ٹیبل سپون الائچی پاودر ایٹ کر رہی ہوں اور مزید میں اس کو ڈھکن لگا کے درمیانی آنچ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی بیچ بیچ پہ آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے کیونکہ چمچ ہلاتے رہنا چاہیے ورنہ نیچے سے یہ لگ جائے گا تو بس یہاں پہ اب اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہونے والا ہے اور اب میں اس میں چینی شامل کروں گی پانی نہیں سوری اس میں جو ہم نے ملک ایٹ کیا تھا وہ یہاں پہ ڈرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں 3 کپس کے جتنا شوگر ایٹ کروں گی شوگر کے ساتھ بھی اس کو مزید پکانا ہے ساتھ ہی میں اس میں 2 کپس کے جتنا فریش کریم ایٹ کر دوں گی اور آپ چاہے تو کھویا بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے اور مزید اگر آپ میٹھا زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو میٹھا زیادہ کھانا ہے تو 3 کپ کی بجائے آپ اس میں زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن 3 کپ شوگر اس میں انف رہتی ہے اور ابھی میں اس میں کریم شامل کر رہی ہوں مزید اس کو ہم دھیمی آنچ پہ آپ پکائیں گے کیونکہ اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا ہے تو تھوڑی دیر کے لئے میں اس کو لڈ بھی لگا دوں گی تاکہ حلوہ اپنا گھی چھوڑ دے اور میں نے اس کو اتنا پکا لیا تھا کہ وہ برطن اب دیکھنے والا نہیں تھا تو اس لئے میں نے اس کو دوسرے پین میں شیفٹ کر دیا اور یہاں پہ میں نے حلوے کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں نرس شامل کریں گے نرس کو میں نے ہلکا سا بٹر میں سوٹے کر لیا تھا اور میں نے صرف آلمنٹز ایٹ کیے ہیں آپ چاہے تو اس میں پستا اور اس کے علاوہ کاجو بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو حلوے میں شامل کر دیں گے بہت ہی مزے کی خوشپو آ رہی تھی اور بہت کھانے میں بھی بہت مزے کا تھا اگر آپ ریسی پی ٹرائے کریں گے تو آپ ڈیفینٹلی اس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے تو بس ابھی میں اس کو پھر دوسری دوسری ڈش میں نکال لوں گی اور اس کو مزید آلمنٹز کے ساتھ میں گارنش کروں گی کیونکہ اگر حلوے کے اندر نٹس زیادہ ہوں تو بہت مزے کا لگتا ہے تو میں تو ہر بائٹ میں دھیر سارے آلمنٹز ہوں تو پھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نے اندر بھی شامل کی ہیں اور مزید میں اس کے اوپر گارنش بھی کر لوں گی آلمنٹز اور اس کے علاوہ اس کو اب ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور بنا کے رکھ لیں اور ایسی چیزیں روز روز بنتی نہیں ہیں سال میں ایک مرتبہ میری طرف تو ایک مرتبہ ہی بنتی ہیں تو بس ایک مرتبہ بنائیں اور اس کو ٹو ویکس تک آپ کا چل جاتا ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے کھائیں زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو کھا لیں لیکن ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں اور تھوڑا سا ناشتے میں لے لیا یا پھر تھوڑا سا شام میں چائے کے ساتھ تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے دیش آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کو جیسے چاہے ڈیکوریٹ کریں مزید نٹس کے ساتھ تو میں جب اس کو ڈیکوریٹ کر رہی تھی وہ کلپ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا لیکن میں یہاں پہ پکچر لگا دوں گی تو آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں اور اپنے مہمانوں کو سرف کریں خود کھائیں انجوائے کریں اور اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care